اہلِ حدیث میں ہم یہ عظم ہے ہمارا خانِ کعبہ جائیسی پاک جگہ میں تین سو ساتھ خودوں کو لکھ دیا جائے اس سے بڑی برائی اور کیا ہو سکتی خانِ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کی ترہید کے لیے بنایا گیا تھا اس پھر کا طواب اللہ تعالیٰ کی ترہید کے لیے تھا لیکن اس پھر کا طواب شروع کرنے سے پہلے بھی اصحاب اور نائرہ کو ہاتھ لگایا جاتا تھا شرک کیا جاتا تھا اس سے برا شرک اور برائی اور کیا ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد اسی جگہ پر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی بردت ہوتی ہے تو کوئی بھی شرک کوئی بھی برائی ہے ایان یونی شردادار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبہ مستانت آنے سے تو مسلمانوں پر کہتا ہے جتنی وہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے سورہ تیر کو عام پر پہیں اس کی تفسیر کو پہیں اس پر گورت کریں آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے علیس اللہ احکم حاکمین یا اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے تو یہ فیصلہ جو مسلمانوں کے اوپر مسلمت ہے کیا یہ خیر سے کھانی ہوگا قطعہ خیر سے کھانی نہیں ہوگا لیکن ہماری مرنے خیر روحی دیکھ پا رہی ہے یقیناً خیر آئے گا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے 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 موسیقی